اچھا آج کا جو ہمارا قیشن ہے وہ ہے قیشن نمبر ون فروم ایکسرسائز ون پوائنٹ ون جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ سولف بائی فیٹریزیشن ہمیں اس قیشن کو سولف کرنا ہے سولف سے مراد ایکس کی قیمت معلوم کرنا ہے اور وہ بھی فیٹریزیشن کی میٹر سے ہماری پاس سلوشنائے گا مائنس 11 ایکس پلس 24 is equal to zero ابھی ہم کیا کریں گے کہ پہلے ٹرم کو اور گلاس ٹرم کو آپس میں منٹپلائے کریں گے جس کا انسر ٹوئنٹی فور ایکس سکوئر آجائے گا اور ہمیں مائنس 11 ایکس کی جگہ سے دو ایسے ٹرمز لکھنے ہیں جن کو اگر ہم جمع کریں یا پھر مائنس کریں اس کا انسر مائنس 11 آجائے اور اگر ان دونوں ٹرموں کو ملٹپلائے کریں تو اس کا انسر ٹوئنٹی فور آجائے اگر ہم سوچیں تو ہم گیارہ کی جگہ مائنس 8 ایکس اور مائنس 3 ایکس لکھ سکتے ہیں کیونکہ مائنس 8 ایکس اور مائنس 4 ایکس کا اور مائنس 3 ایکس کا آنسر ہمارے پاس مائنس 11 ایکس آجائے گا اور ایٹ کو ہم جب 3 سے ملٹپلائے کریں گے تو اس کا انسر ٹوئنٹی فور آجائے گا اور ابھی ہم ان دو ٹرموں میں سے کومن نکالیں گے جو کہ کومن ایکس ہے اور ایکس مائنس 8 ہمارے پاس بچ گیا اور ان دو ٹرموں میں سے مائنس 3 کومن ہے تو ادھر سے ایکس بچ گیا اور یہ پلس مائنس میں چینج ہو جائے گا کیونکہ ہم نے مائنس کومن لی ہوئے اور 3 ایڈز 24 اور ابھی ہمارے پاس ایکس مائنس ایٹ کومن ہے اور ایکس مائنس 3 نہیں ابھی ابھی ہم اس کو لیک سکتے ہیں کہ ایدر ایکس مائنس ایٹ is equal to zero اور ایکس مائنس 3 is equal to zero ابھی ہم اس پوشن کو سولف کریں گے ایکس کو ہم رائیٹین پر شیفٹ کریں گے جو کہ ہمارے پلاس پلاس ایٹ آ جائے گا اور ہم تین کو بھی رائیٹین سائٹ پر شیفٹ کریں گے جس کا انصار ہمارے پاس پلاس رہا جائے گا ہمارے پاس یہی دو ایکس کے جواب ہے ویلیوز آخری میں ہم سلوشن سیٹ بھی لکھ لیتے ہیں کہ اس کوشن کا سلوشن سیٹ ایٹ اور تری ابھی ہم کوشن نمبر 2 پر آ جائیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے ایکس سکوئر plus 13x is equal to 30 ابھی ہم سب سے پہلے سلوشن ہمارے پاس x سکوئر plus 13x is equal to 30 ہم سب سے پہلے 30 کو left hand side پر شیفٹ کریں گے تو ہمارے پاس 13x minus 30 آ جائے گا سی اچھا ابھی ہم 13 ابھی ہم سب سے پہلے پہلے term کو اور last term کو ملٹپلائے کریں گے جس کا انصار ہمارے پاس 30x سکوئر آ جائے گا minus 30 اگر ہم 30 کو پھر ٹرائز کریں تو ہمارے پاس two fifteen's are three five's are اور five one's are five آ جائے گا اگر ہم ان دو رقموں کو ایک ساتھ ملے لے اور دو کو الگ لے لے تو پھر ہمارے پاس 15 اور two آ جائے گا جو کہ 15 multiply by two ہمارے پاس 13 آ جائے گا اور 15 minus two ہمارے پاس 13 آ جائے گا تو ہم اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں کہ plus 15 x minus two x minus 30 is equal to zero ابھی ہم ان دو termوں میں سے کومن نکال لیں گے تو ہمارے پاس x کومن ہے اور 15 ہمارے پاس بچ جائے گا اور ان دو نو termوں میں سے ہمارے پاس minus two کومن ہے ادھر سے x اور یہ minus plus میں چینج ہو جائے گا کیونکہ ہم نے minus کومن لی ہوئی ہے ابھی ہم x plus 15 کومن زید کومن لیں گے اور ہمارے پاس x minus two بچ جائے گا اور ابھی ہم اس کو لکھ سکے کہ ایدھر یا تو x plus 15 صفر کے برابر ہے اور یا تو x minus 2 صفر کے برابر ہے ابھی ہم 15 کو رائٹے سائد پر شفٹ کریں گے تو ہمارے پاس minus 15 آ جائے گا یہ ہی ہمارے پاس پہلا جواب ہے اور ابھی ہم ٹو کو رائٹے سائد پر شفٹ کریں گے تو ہمارے پاس plus 2 ہو جائے گا تو ابھی ہمارے پاس سلوشن سیٹ یا پھر حل سے ٹوڑ دو آلو کے لئے minus 15,2 یہ ہی ہمارے پاس ہنسر اچھا ابھی جو ہے کوسٹن نمبر 3 کی بارے ہے جس میں ہمارے پاس plus 3 x square plus 18 x plus 15 is equal to zero ابھی ہم اگر 3 اور 15 کو ملٹپلائے کریں تو ہمارے پاس 45 آ جائے گا اور ہم 18 کی جگہ 15 اور 3 ہی لکھ سکتے جو کہ اگر اس کو plus کیا جائے تو ہمارے پاس 18 ابھی ہم 18 کی جگہ 15 x اور 3 x لکھیں گے کیونکہ 15 plus 3 ہمارے پاس 18 آ جائے گا اور 15 ملٹپلائے by 3 ہمارے پاس 45 آ جائے گا یہ سکوئر ہے ابھی ان دونوں میں سے ہم common نکالیں گے جو کہ 3 اور x common ہے ادھر سے ہمارے پاس x بچ گیا اور ادھر سے 3 5 سے 15 5 ہمارے پاس بچ گیا اسی طرح ادھر سے صرف 3 common ہے تو ہمارے پاس x plus 5 بچ جائے گا ابھی ہم x plus 5 کو مزید common لیں گے اور 3 x plus 3 ہمارے پاس بچ گیا یا تو ایدھر x plus 5 صفر کے برابر ہیں اور x ہمارے پاس minus 5 آ جائے گا یہ ہمارے پاس پہلا آنسر ہے اور ابھی یا تو 3 x plus 3 صفر کے برابر ہیں 3 x ادھر پہ اس 3 کو ہم اس طرف شفٹ کریں گے جو کہ minus 3 ہو جائے گا یہ 3 x کے ساتھ ملٹپلائے ہو رہا تو اس طرف جا کر اس طریقے ساتھ ڈیوائیڈ ہو جائے گا minus 3 divided by 3 اور ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 3 اور 3 cut x is equal to minus 1 تو ہمارے پاس solution set کیا جائے گا کہ 5 minus 5, minus 1 یہ ہمارے پاس جوا ہوں گے ڈیوائیڈ ہو جائے گا نکھیں گے